سب سے پہلے میں خدبے میں قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور پھر ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی روشنی میں چند باتیں پہلے عرض کر دوں قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کا ترجمہ معنی مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کو ایمان والے مردوں کو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بلا وجہ ستاتے ہیں بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں بلا وجہ عذیت پہنچاتے ہیں یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا یقیناً وہ اپنے اوپر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں باندھ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں اور پھر یقیناً ان کو بہت بڑا گناہ ہوگا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میرے محترم بزرگزز دوستو اسلام کی تعلیمات یہ ہے دیکھو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے عید کو چھپائے گا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائیں گے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری فرمائیں گے جو مسلمان دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بڑی بڑی تکلیفوں کو اس سے دور فرمائیں گے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں تو اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے انسان دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرے ایک انسان کسی انسان کو تکلیف نہ دے ایک انسان کسی انسان کو کسی طرح کی کوئی عذیت نہ پہنچائے بلکہ انسان دوسروں کی راحت رسانی کا ذریعہ بنے دوسروں کے لئے خیر خواہی کرے میرے عزیز ساتھ میں یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے لیکن جب انسان صرف اپنی سوچتے ہیں ہر انسان کو اپنے فکر ہوتی ہے کہ مجھے راحت پہنچے مجھے آسانیہ پہنچے دوسروں کی فکر دوسروں کی راحت پہنچانے کی فکر کس کو ہوتی ہے ایک انسان کے پاس فیکٹری ہے وہ فیکٹری کا مالک ہے اس کی اگر یہ سوچ ہے کہ میری انکم زیاد ہو میرے جو پروڈیکٹ ہیں میری جو چیزیں ہیں یہ زیادہ سے زیادہ سیل ہوں اور بہت زیادہ مشہور ہوں اسے صرف یہ اپنی فکر ہے کہ مجھے پروفٹ زیادہ ملے مجھے نفع زیادہ ہو اس کی فیکٹری میں کام کر رہے نوکروں کے بارے میں اسے خیال نہیں ہے اس کی فیکٹری میں اس کی ماتحتی میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں اسے کوئی فکر نہیں ہے نہ گرمی کے دنوں میں ان کے ٹائم ٹیبل ان کی راحت کا کوئی خیال ہے نہ سردی کے دنوں میں ان کی راحت کا آرام کا کوئی خیال ہے نہ ہی اسے یہ فکر ہے کہ میں جو سیلری دے رہا ہوں اس سیلری سے ان کے گھر کی ضرورتیں اس وقت پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں وہ بھی فکر نہیں ہے صرف یہ کی فکر ہے کہ یہ میرے پاس کام کرتے ہیں ان کا پورا ٹائم کیسا میں لینا جتنا میں پس سکوں پس لو ان کو جتنا میں ان سے کام لے سکوں لے لو بس مجھے نفع ہو جائے مجھے فائدہ ہو جائے جب انسان صرف اپنے فائدے کو سوچتا ہے اور دوسروں کی راحت کو بھول جاتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے جب انسان صرف اپنی سوچتا ہے صرف اپنا فائدہ اپنا نفع اپنی راحت اور دوسروں کی راحت کو وہ بھول جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرت اس سے دور ہو جاتی ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دوسروں کے خیرخواہ ہوتے ہیں جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں جو دوسروں کو راحت پہنچانے کی فکر کرتے ہیں جو دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی فکر کرتے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے آپ واقعات اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی زندگی دیکھیں صحابہ کی زندگی دیکھیں تابعین کتب تابعین کی زندگی دیکھیں اصلاف کی زندگی دیکھیں آپ کو ملے گا جب انہوں نے ہمیشہ وہ اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتے تھے اپنی راحت سے زیادہ دوسروں کو راحت پہنچانے کی فکر کرتے تھے مسند احمد میں روایت ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت اسمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں وہ فرماتی ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیلئے جا رہے تھے اور ابو بھی ساتھ میں جا رہے تھے تو ابا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کو آئے اور آ کر جتنے درہم اور دینار تھے جتنے پیسے تھے سارے جو ہے پوچھ کر لے کر چلے گئے کیوں اس لئے کہ ہجرت پہ جا رہے ہیں سفر پہ جا رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑے ایک درہم ایک دینار نہیں چھوڑے گھر میں جتنا تھا پورے کا پورا لے کر چلے گئے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابو گھر سے نکلے اور دادا حضرت عبو بکر صدی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ دادا گھر کو تشریف لائے حضرت اسمہ کہتی ہیں دادا نابینا تھے اندھے تھے ان کو نظر نہیں آتا تھا ان کو اطلاع ملی کہ ابو بکر ہجرت کر رہے ہیں جا رہے ہیں تو دادا گھر کو آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ بیٹا ابا گھر کے لئے گھر کے خرچے کے لئے کچھ چھوڑ کر گئے یا سب لے کر چلے گئے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی میں فوراں گھر سے باہر گئی اور چھوٹے چھوٹے پتھر جو درہم اور دینار کے سائز کی تھے وہ اسے پتھر چنکر میں لے کر آئی گھر کے اندر اور جہاں درہم اور دینار رکھتے تھے وہاں پر رکھ کر اس کے اوپر ایک پتلی سی چادر اڑا کر دادا کو میں لے کر گئی اور لے جا کر دادا کے ہاتھ رکھوائی میں وہاں پر دادا ہیوں چھو کر دیکھے دیکھ کر کہنے لگے کہ اچھا اتنا رکھ کر گئے تو کافی ہے یہ تو دھروار حالانکہ لئے کچھ بھی نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کا پورا لے کر گئے اس خیال سے کہ سفر کر رہے ہیں سفر میں ضرورت پیش آسکتی ہے سفر میں سواری کی ضرورت پیش آسکتی ہے ہجرت کا سفر ہے سفر میں کھانے پینے کی ضرورت پیش آسکتی ہے سفر میں اور بھی کچھ ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے نبی کو کسی ضرورت میں کوئی تکلیف نہ ہو دوسروں کی راحت کا خیال یہ ہے دوسروں کی راحت کا خیال اسے کہتے ہیں تو اللہ نے جو صفت یہ صفت جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو نواز دیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو خوب نواز دیں امام غزالی رحمت اللہ علی نے اخیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہاتی آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس چند لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب ہیں بڑے نیک ہیں متخی پرہزگار عبادت گزار ہیں ان کی بیٹی کے شادی کا مسئلہ ہے تو ضرورت کی چیزیں جو ان کو ہونا اتنے نہیں ہیں اللہ نے آپ کو نوازا اس لئے ہم آپ کے پاس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے اور جو ان کا بڑا صندوق تھا صندوق کھولے اس میں سے چھے تھیلیاں اشرفیوں کی دینار و درہم کی چھے تھیلیاں نکالے اور لاکر ان لوگوں کے پاس آئے اور آکر ان سے کہا کہ بھئی میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہم یہ پیسہ ان کو دے دیں گے وہ اپنی بیٹی کی شادی کی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لئے بازار جائیں گے وہ عبادت گزار انسان ہیں متخی پرہزگار ہیں دنیا میں لگ جائیں گے عبادت میں کمی ہو جائے گی اس لئے بہتر یہ ہے کہ شادی کی ضرورت کیلئے ان کی بچی کو جو جو ضرورت ہے ہم جا کر خرید کر لاکر ان کو دے دیں جو پیسے بچیں گے ساتھ میں رکھ کر دے دیں گے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لئے عبادت میں ان کی کمی ہو میں بہتر نہیں سمجھتا ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور جا کر جو جو چیزیں خریدنا تھا خریدے جو پیسے بچے وہ چیزوں میں رکھ کر ان کو ہدیہ کر دیئے کہ یہ اپنی بیٹی کی ضرورت پر خرش کرو اللہ اکبر کبیرہ تو میرے عزیز ساتھیوں جو دوسروں کی یہ ہمارے بزرگوں کی زندگیاں ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کا خیال کرتے تھے اور جب انسان دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو خزانِ غیب سے پوری فرماتے ہیں مکارم اللہ اخلاف کتاب ہے اس نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک دیہات سے ایک ساتھی آئے اور بہت سارا اونٹ وہ ساتھ میں لے کر آئے کیوں اس لئے کہ ان کے گاؤں میں بارش نے قہد سالی بارش نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں میں اناج نہیں قہد سالی تو وہ بہت سارا اونٹ لے کر مدینے میں آئے وہ دیہاتی کہتے ہیں میں اس نیت سے اونٹ لے کر آیا کہ مدینے والے ہمارے گاؤں کے لئے مدد کریں گے کچھ آناچ وغیرہ دیں گے تو میں ان اونٹوں میں لات کر اپنے گاؤں لے آؤں گا کہتے ہیں کہ میں اس نیت سے مدینہ آیا اور آ کر سب سے پہلے میری بلاخت ہوئی حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ فلان گاؤں سے میں آیا ہوں ہمارے گاؤں میں قہد سالی ہے لوگوں کو ضرورت ہے اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو آپ ہمارے گاؤں کے لئے کچھ مدد کیجئے تو وہ دیہاتی کہتے ہیں عمر بن عث رضی اللہ عنہ ان کے دو اونٹ لے کر گئے اور ان کے پاس جتنا اناج تھا خجور وغیرہ سب دو اونٹوں میں لات کر دئیے کہ یہ لوگ اپنے گاؤں کیلئے لے جاؤ ان کے پاس تو اور بھی اونٹ تھے اور وہ دو اونٹ کا جو آناش تھا وہ کافی نہیں تھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ اور کون ہیں جن سے میں مدد مانگوں جو میری مدد کر سکتے ہیں تو عمر بن عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کام کرو فلان باق کو چلے جاؤں وہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے سامنے جا کر تم اپنی ضرورت رکھو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے وہ تمہیں خوب آتا کریں گے وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ میں نے نوازہ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام تو سنا تھا لیکن میں نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی اور مجھے کبھی ان کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا میں ان کو پہچانتا نہیں تھا بہرحال ان کے دیئے ہوئے اڈرس کے مطابق میں اس باق کو گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک دسترخان ہے مالک اور غلام آقا اور غلام دونوں ایک ساتھ اس دسترخان میں کھانا کھا رہے ہیں اور روٹی کھا رہے ہیں ایک ہی پلیٹ میں شوربہ ہے غلام جہاں سے شوربہ اٹھا رہا ہے مالک بھی وہیں سے شوربہ اٹھا رہے ہیں غلام جہاں سے کھا رہا ہے مالک بھی وہیں سے کھا رہے ہیں ایک ہی برتن ہے اسی برتن میں غلام بھی پانی پی رہے ہیں اور آقا بھی پانی پی رہے ہیں حضرت وہ دیہاتی کہتے ہیں کہ میں یہ ماجرہ یہ جو منظر ہے یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ کسی معمولی انسان کے یہ آخلاف نہیں ہو سکتے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے ہوں گے یہی اہلِ بیعت میں سے ہوں گے جن کے اتنے اچھے آخلاف ہیں اور یہ صحیح بات ہے بھئی مالدار ہو انسان کے پاس دولت ہو اور دولت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر توازو ہو آجیزی ہو یہ بہت بڑی بات ہے یہ آج ہمارے پاس اگر تھوڑی سی دولت آ جائے تھوڑے سے پیسے آ جائے تو دولت کے ساتھ ساتھ توازو نہیں آتی فخر آتا ہے گھمنڈ آتا ہے تکبر آتا ہے ہمارا رویہ بدل جاتا ہے دکان میں نوکروں سے بات کرنے کا رویہ کیا محلے میں لوگوں سے بات کرنے کا غریبوں سے بات کرنے کا اسٹائی چال چلن یہ سب ہمارا بدل جاتا ہے وہ پہلے کے دنہ جو تھے وہ گئے وہ وہ سب بھلیو اب میں دوسرا میں سہیں بات کرتے ہیں تو ہر چیز انسان کا پیسوں کی وجہ سے پھر وہ کسی کو سلام کرنے کو بھی تیار نہیں اپنے سے جو زیاد مالدار اسے نظر آتے ہیں انہی کو سلام کرے گا وہ غریبوں سے ملنا تو دور کی بات سلام بھی نہیں کرتا وہ کیوں اس لئے کہ تھوڑے سے پیسے ہیں تھوڑی سی دولت ہے تھوڑا بینک بیلنس بزنس اچھا چل رہا ہے تو بجائے یہ کہ اس کے اندر توازو آتی تکبر حالانکہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو اسلاف ہیں ہمارے جو اولیاء ہیں ان کے پاس آپ دیکھیں گے ان کی زندگی ان کی زندگیوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ اگر مال ہے تو مال کے ساتھ توازو آجیزی بھی ان کے اندر بہت ہوتی تھی تو وہ دہاتی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھوئے ہاتھ دھونے کے بعد جب وہ بیٹھے تو میں ان کے پاس گیا اور جا کر پہلی ملاقات وہ دہاتی کہتے ہیں یہ میری پہلی ملاقات ہے اور میں نے ان سے سلام کیا اور میں نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہے اور قہد سالی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں تو اناج کی ضرورت ہے ضرورت مند ہیں ہمارے گاؤں والے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر آپ ہمارے گاؤں کیلئے کچھ مدد کر سکیں تو بہتر ہوگا تو وہ دہاتی کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہاں جاؤ وہاں میدان ہے اس میدان میں ہمارے خجوریں سوک رہی ہیں ہم نے سوکھانے کیلئے خجوریں وہاں میدان میں رکھی ہوئی ہیں تمہیں جتنی ضرورت ہے اس میں سے اٹھا لو وہ میدان میں جو ہماری خجوریں سوک رہی ہیں تمہیں جتنی ضرورت ہے اس میں سے اٹھا لو یہ کہتے ہیں ان کے پاس بیس سے زائد اونٹ تھے کتنے بیس سے زائد اونٹ سارے اونٹوں کو لے کر گئے تھیلوں میں خجوریں بھرتے تھے اور پھر اونٹوں پر لاتتے تھے خجور کہتے ہیں کہ ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا تھا اتنا وزن میں نے ہر اونٹ پر رکھا بیسوں اونٹوں کو میں نے لادا اور پھر وہ سارے اونٹ لے کر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگے مجھے دیکھے اونٹوں کو دیکھے اور مسکرائے اور مسکرائے کر فرمایا کہ اور بھی ضرورت ہے میں نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنا دیا ہے پورے گاؤں والوں کیلئے کافی ہے یہ پورے گاؤں والوں کیلئے کافی ہے بس تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیہاتی کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلی ملاقات نہ جان نہ پہچان صرف میں نے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا کہ گاؤں والوں کو ضرورت ہے اور انہوں نے مجھے اتنا عطا کیا اتنا عطا کیا وہ دیہاتی کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی زندگی میں حضرت حسین سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھتا یہ ہمارے اسلاف ہیں آج مال کی محبت ایسی ہے کہ انسان اپنے لئے بھی خرش نہیں کر رہا ہے اتنا کنجوس پناہ ہے رکھے رکھے پورا سڑا کو ایسا دنیا سے جانے کو تیار ہے اپنے لئے اپنی ضرورت کیلئے بھی خرش نہیں کر رہا دوسروں کی ضرورت پوری کرنا تو دور کی بات ہے اپنے لئے بھی خرش نہیں کر رہا اللہ حفاظت فرمائی تو دوسروں کی ہمارے بڑوں کی زندگی دیکھیں وہ ہمیشہ دوسروں کی راحت رسانی کا خیال رکھتے تھے ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنے کی اللہ پھر ان کی ضرورتوں اپنے غزن غیب ساللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے اور علامہ جریر قرطبی رحمت اللہ علیہ میں تفسیر قرطبی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دیکھو جو اللہ کے نام پر خرش کرتے ہیں جو اللہ کے لئے خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ان کو محروم نہیں کرتے جو دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں اللہ ان کو کبھی ان کی ضرورت میں اللہ محتاج نہیں بناتے ہیں اللہ ضرور ان کی ضرورتوں کو خزان غیب سے پوری کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر بہت اونچی کتاب ہے بہت مقبول کتاب ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہے اور علامہ جریر رحمت اللہ علی کی جو تفسیر ہے تفسیر خرطبی اس میں بھی یہ واقعہ ہے کہ دو دوست تھے بزنس کرتے تھے آپس میں پارٹنر تھے ایک ساتھ بزنس کرتے تھے لیکن دونوں کا مزاج جوڑا الگ تھا ایک دنیا دار تھے ایک دیندار تھے مزاج ایک ہو تو پھر بنتی ہے اب اس میں سے ایک دنیا دار تھا ایک دیندار تھا تو مزاج ان کی بنینی کسی مسئلے میں تھوڑا جھگڑا ہو گیا انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی الگ الگ ہم اپنا بزنس کر لیں گے یہ جو پارٹنرشپ میں ہم کر رہے ہیں بس یہ ختم کریں گے اس کو تو دونوں مل کر حساب کرے تو پھر جو پیسہ تھا وہ دونوں میں آدھا آدھا تقسیم ہوا چار چار ہزار اشرفیاں ملیں گے ایک کو ایک کے حصے میں چار ہزار اشرفیاں اور ایک کے حصے میں چار ہزار اشرفیاں ان میں سے ایک دیندار تھا جس کو ہمیشہ دنیا کی فکر ہوتی تھی اور ایک وہ تھا جو آخرت کی ہمیشہ اس کو فکر ہوتی تھی یعنی وہ دیندار تھا ایک دنیا دار تھا ایک دیندار تھا بہرحال اپنے اپنا حصہ لے کر یہ الگ ہو گئے کچھ ہی دنوں میں جو دنیا دار تھا اس نے کیا کیا ایک ہزار اشرفیاں لگا کر ایک آلی شان بنگلہ تیار کیا ایک آلی شان محل ایک گھر بہت ہی خوبصورت گھر اس نے تیار کیا اور پھر اس کی اوپننگ کے لیے جو ہو سکتا تھا وہ اس نے کیا اور پھر اس دوست کو بھی دعوت دیا جو پہلے اس کا پارٹنر تھا اس دوست کو بھی دعوت دیا وہ دوست جب آیا پورے گاؤں والے ہیں اور پھر کھانے پینے کا پورا نظم ہے تو اس نے اس سے کہا کہ تُو کیسا بے خوف ہے کیا کر رہا تُو پیسوں کا کہاں لگا رہا پیسے دیکھ میں نے کتنا اچھا گھر بنایا اب لوگ آ رہے ہیں مالہ پنا رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں کیونکہ دعوت تو ملی ہے تعریف تو کرنا ہی ہے اب تعریف کر رہے ہیں واہ کیا گھر بنائیں کیا عالی فان انہیں خوش ہو رہا ہے اپنے دوست کو بول رہا ہے کئی سا بے خوف رہنگا دیکھ میں ہزار اشرفیاں لگایا لوگ تعریف کر رہے ہیں لوگ مجھے عزت دے رہے ہیں لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تو کہاں لگا رہے ہیں بے خوف ہے تو بہرحال وہ دوست وہاں سے دعوت ختم ہوئی وہاں سے گیا اور جا کر چھپکے سے اس نے اپنے چار ہزار اشرفیوں میں سے ایک ہزار اشرفی نکال کر مسجدوں کو مدرسوں کو اور ضرورت مندوں کو اس نے وہ بانٹ دیے اور پھر مسجد میں آ کر اس نے دعا کی کہ اے اللہ میرا دوست دکھاوے کے لیے لوگوں کے پاس نام کمانے کے لیے ہزار روپے اس نے خرچ کر کے محل خریدا اے اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے ہزار روپے مسجدوں کو مدرسوں کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر محل عطا فرما یہ دعا انہوں نے کی بہرحال ختم ہوئی بات کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر ایک شادی کی اور ولی نے کی دعوت دھوم دھام سے اور دعوت میں سارے لوگوں کو اس نے دعوت کی اور جتنے قسم کے اس وقت کے پکوان تھے سارے پکوان پکائے اور ہر قسم کے مٹھے پھر اس دوست کو بھی اس نے دعوت کی کہ آجا میرے ولیمی کی دعوت میں جب وہ آیا تو پھر اس نے کہا کہ دیکھ تو کیا کر رہا ہے میں پیسے اسے لگا رہا ہوں بہرحال یہ پھر وہاں سے دعوت سے فارغ ہو کر گیا اور جا کر اس نے پھر ہزار روپے نکال کر غریب بچیوں کو ڈھونڈھونڈ کر اس نے جو ان کے شادیاں کرائے ان کی ضرورتیں پوری کرائے اور اللہ سے یہ کہا کہ اللہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لئے اب لوگ آتے شادی کی دعوت میں آتے مالہ پناتے واہ کیا دعوت کی ہے ایسی شادی ایسی دعوت ہمیں کبھی نہیں دیکھے پوری زندگی میں بہرحال اس کا مقصد بھی یہی ریاکاری دکھاوا تو اس نے ہزار روپے ولیمے کی دعوت میں خرش کیے دکھاوے کیلئے اور اس نے جا کر پھر وہ اپنے تین ہزار جو شفیان تھی اس میں سے ہزار روپے نکال کر غریب بچیوں کے ضرورت مندوں کے پوپر خرش کیے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ آخرت میں چاہیے یا اللہ آخرت میں مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیے کچھ دنوں کے بعد اس دوست نے جو دنیا دار تھا اس نے کیا کیا دو ہزار میں ایک خوبصورت باغ خریدا ایک بہت بڑا باغ جس کے اندر قسم قسم کے درخت تھے ہر پھل کے درخت تھے تو لوگ آتے تھے اور تفریح کرتے تھے اس کے باغ میں گھومتے تھے پارک جیسا ہو گیا تھا اور سب تعریف کرتے تھے کہ وہاں کیا انسان ہے بلکر اس نے کیا کیا یہ جو دیندار تھا اس نے دو ہزار روپے پھر اللہ کی نام پر خرش کیے اور پھر اللہ سے اس نے کہا کہ اللہ وہ لوگوں کے پاس نام نمود اس کو چاہیے اللہ میں نے مجھے صرف تجھے پتا ہے کہ میں تیری رضا کیلئے میں یہ خرش کیا ہوں میں اے اللہ آخرت میں مجھے بہترین باغ عطا فرما آخرت میں مجھے بہترین اس کا بدلہ عطا فرما بہرحال زندگیاں سب کی ہوتی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں بھی ختم ہو رہی ہیں جو نماز چھوڑ کر جو ہے زندگی گزار رہے ہیں گناہوں کے ساتھ ان کی زندگی بھی ختم ہو رہی ہے اس طرح ان دونوں کی زندگی ختم ہوئی دونوں کا انتقال ہوا اللہ والے نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ ایک تو وہ ہے جو جنت میں ہے عالی شان محل میں ہے پر سکون محل میں ہے اور پھر جو ہے ہور اس کے ہوروں کے پاس وہ بیٹھا ہوا ہے ایک تخت ہے اور سامنے باغ ہے اور پھر دوسرے دوست کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے تکلیف میں ہے تو انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے یہ تو دونوں آپس میں دوست تھے دنیا میں تو فرشتے نے بتایا کہ یہ اس کا مقصد صرف ریاکاری تھی دکھاوا تھا یہ اللہ نے اس کو جو دولت عطا کی تھی یہ دولت کو اپنی مرضی پر خرش کرتا تھا اللہ کی ناراضگی میں خرش کرتا تھا دکھاوا کیلئے خرش کرتا تھا مال کے ساتھ اس کے اندر تکبر فخر اور گھمن تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے اور یہ دوسرا انسان ہے اس کو بھی اللہ نے مال و دولت عطا کی تھی اور یہ اللہ کی رضا کیلئے مال خرش کرتا تھا تو اللہ کو اس کی عدہ ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا بدلہ اس کو یہ عطا فرمائے تو میرا عزیز ساتھیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ غیبی خزانوں سے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں مظفر نگر کہاں ہے مظفر نگر یوپی میں یادگار واقعات ایک کتاب ہے اس میں واقعہ لکھا ہوا ہے مظفر نگر کے یوپی میں جو مظفر نگر ہے وہاں کا وہاں ایک نواب تھے مظفر علی خان ان کا نام تھا مظفر نگر میں مظفر علی خان ان کا نام تھا نواب تھے وہ انہوں نے ایک گھر بنایا تھا بہت عالی شان گھر بہت اچھا گھر انہوں نے بنایا تھا اور اس گھر کی اوپننگ تھی اس گھر کی اوپننگ کے لئے چار پنچ دن باقی تھے اور گھر کو جیسا جیسا سجانا تھا سب سجا دیئے تھے صرف اوپننگ باقی تھی تین چار دن اوپننگ کے باقی تھے نواب تھے تو ان کے حساب سے لوگوں کو انہوں نے دعوت بھی دیئے تھے ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر اللہ نے انسانیت رکھی ہے اللہ نے رحم رکھا ہے لیکن جب انسان کے اندر مال کی محبت غالب آتی ہے تو اس کے اندر سے رحم ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے جانور پنہ آ جاتا ہے اس کے اندر پھر جو ہے حرس آ جاتی ہے حوث آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر لالچ یہ ساری چیزیں دنیا کی محبت کی وجہ سے آتی ہیں مال کی محبت کی وجہ سے آتی ہیں ورنہ ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے کہ کسی بھوکے کو دیکھے تو وہ تڑپ جائے کسی ضرورت مند کو دیکھے تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کیلئے بے چین ہو جائے بے خرار ہو جائے یہ فطرت ہے انسان کی لیکن مال کی محبت کی وجہ سے دوسری چیزیں غالب آ جاتے ہیں درحال مظفر علی خان مظفر نگر کا میں واصحہ بتا رہا ہوں ان کے گھر کی وپننگ تھی دو تین دن باقی تھے گھر پورا تیار تھا ان کے اس گاؤں میں ایک غریب انسان تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی دنہے والوں نے لڑکے والوں نے یہ اطلاع بھیجی شام کو کہ آج رات کو ہم لوگ آ رہے ہیں سو ڈیڑھ سو ہم لوگ ہیں صبح میں فوراں جو ہے نکاح ہوگا اور اس کے بعد دو پھیر کے بعد ہم لوگ شام سے پہلے پہلے بچی کو لے کر ہم رخصت ہو جائیں گے اب جیسے ہی ان کو اطلاع ملی یہ بیچارے غریب سو ڈیڑھ سو لوگ آ رہے ہیں اب ان کو کہاں ٹہرانا وہ زمانہ نہیں کہ شادی محلان کا زمانہ یہ تو باگ میں شروع ہوا اس زمانے میں شادی محلان بھی نہیں کہ کوئی حال لے لیں اور سب کو ٹہرائیں کوئی لارج لے لیں سب کو ٹہرائیں تو آزو بازو والوں سے جا کر انہوں بات کرے کیا کرنا پورے لڑکے والے آ رہے ہیں سو ڈیڑھ سو ہیں کہاں ان کو ٹہرانا تو کسی نے یہ کہا کہ بھئی وہ نواب صاحب کا گھر ہے نا اب بھی ووپن ہو کو نہیں ہے اب بھی تین چار دن باقی ہے ان سے جا کو بات کرو ایک دن کے واسطے ہو سکتا اگر انہوں دے دیئے تو ہمیں پورے گاؤں والے ملکوں پھر پورا پاک ساسور کو دیا لیں گی ان کو تمہارا مسئلہ بھی حلو ہے وہ نواب صاحب کو کیسا بات کرنا ہوں انہوں اتنے بڑے انسان ہیں لوگوں نے کہا کہ نہیں چلو ہمیں بھی ساتھ میں چلتے جا کر بات کریں گے پھر دو تین آگ میں جو ہے ذمہ دار خسم کے مل کر گئے جا کر کے نواب مظفر علی خان سے بات کیے کہ انہوں نے بات کی لڑکی کے جو اببہ تھے انہوں نے کہا کہ میں ایک غریب انسان ہوں میری بچی کی شادی ہے لڑکے والے آ رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ سو ڈیڑھ سو ہیں تہرانے کے لئے ان کو ہمارے پاس جگہ نہیں ہے آپ کا محل خالی ہے اگر آپ دے دیں ایک دن کے لئے تو دوسرے دن ہم آپ کو صاف کر کے دے دیں گے ہمارے مہمانوں کا بھی انتظام ہو جائے گا تو نواب علی خان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ محل کی چاوی لو آپ اپنے مہمانوں کو تہراؤ ہم جب تک محل میں تہریں گے کھانے کا پورا انتظام میری طرف سے رات کے کھانے کا بھی صبح کے ناشتری کا بھی اور دو پھر کے کھانے کا بھی پورا انتظام میری طرف سے تو گاؤں والے بہت خوش ہو گئے لڑکی کے اب بابی بہت خوش ہو گئے کہ ہمیں تو صرف سہارا چاہیے تھا ٹھیکانا چاہیے تھا ہمارے مہمانوں کیلئے آپ کھانے کا بھی پورا انتظام کر رہے ہیں ہاں میری طرف سے بہرحال خوش ہو کر وہاں سے آئے پورے مہمان آئے وہاں ان کے محل میں ٹہرے دوسرے دن نکاح ہوا اور پھر رخصتی کے وقت جب سب جانے لگے تو مظفر علی خان ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا میں ہیں ہم کنجوز پنے کی ہماری تو حد ہو گئی ہے مظفر علی خان نے جتنے مہمان آئے تھے سب کو ایک ایک جوڑا دیئے سب کو حدیعہ دیئے اور جب رخصتی ہو کر جانے لگے تو پھر لڑکی کے ابا کو بلائے اور بلا کر کہا لڑکی نوشو کو بلائے اور بلا کر کہا کہ بچی میری ہے اور یہ محل کی یہ چابی ہے یہ محل بچی کو میری طرف سے حدیعہ دیئے اسی وقت پہلی مرتبہ وہ اس گھر کو آئے تھے جب سے وہ گھر بنا اوپننگ کے دن آنے کا ان کا ارادہ تھا لیکن اسی وقت آئے تو لڑکی کے جو باپ تھے وہ بہت روئے اور رو کر کہا کہ آپ نہ ہمارے رشتہ دار ہیں آپ کو ہم جانتے نہیں پہچانتے نہیں آپ سے صرف ایک دن کے لئے ہم نے مانگا لیکن آپ نے اتنا بڑا احسان کیوں کیا تو وہ مظفر علی خان کہنے لگے جس دن تم میرے پاس آئے تھے اور آ کر تم نے کہا میں غریب ہوں میری بچی کی شادی ہے تو میرے دل میں آیا کہ بچی تو سب کی ہوتی ہے مالدار کی بھی بچی ہوتی ہے غریب کی بھی بچی ہوتی ہے تو تمہاری بچی میری بچی کیوں نہیں ہو سکتی میں نے اسی وقت یہ نیت کر لی تھی کہ یہ گھر میں اس بچی کو گفت کر دوں گا اس لئے میری طرف سے یہ اللہ نے پھر ان کو ایسا نوازا کہ پورے یوپی میں اس وقت ان سے زیادہ کوئی مالدار کھائی نہیں اللہ نے بات لے ان کو ایسا نوازا تو یہ سب واقعات اس لئے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبات ہوں یہ بات ہم سمجھیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری کرتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو اللہ کے لئے کسی انسان کی کسی نے مدد کی ہو اور اللہ نے اس کی ضرورتوں کو پوری نہ کیا ہو ایسا ہی ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوئیت کے ایک صاحب کو ایک گھر چاہیے تھا یہاں کے بروکروں کو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک عالی شان گھر چاہیے اور روڈ کے پاس چاہیے مجھے بلکل روڈ سے لگا ہوا چاہیے واقعہ ایسا ہوا کہ وہاں ایک انسان تھے ان کی پہلی بیوی تھی پہلی دوسری شادی انہوں نے کی اس دوسری بیوی سے بھی دو تین بچے ہوئے اور پھر ان کا انتخال ہو گیا جو پہلی بیوی اور ان کے بچے بڑے تھے انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم یہ گھر بیچ دیں گے اور گھر بیچ کر ہم پورا پیسہ تقسین کر لیں گے اب وہ جو دوسری بیوی تھی اس کے نام کو کچھ نہیں تھا اب وہ جو دوسری بیوی ان کے اببہ کا بھی انتخال ہو چکا تھا اور ان کے کوئی بھائی بھی نہیں تھے جو ان کا سہارا بنے چھوٹے چھوٹے معصوم تین بچے اب یہ پہلی بیوی شوہر کے انتخال کے بعد بچوں کے ساتھ مل کر یہ گھر بیچنے کو تیار بروکروں کو بول دیئے اتفاق سے وہیں جو کوئیت کا امیر جن بروکروں سے کہا تھا ان بروکروں سے اس بیوی نے کہا کہ ہمیں گھر بیچنا ہے تو کوئیت کے اس مالدار کو انہوں نے کہا کہ ایک گھر ہے اور روٹ کے خریب بھی ہے اور بہت عالی شان گھر ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دکھاؤ وہ آیا اور وہ گھر دیکھنے کے لیے جب گیا گھر دیکھ رہا تھا گھر دیکھتے دیکھتے اس نے وہ اوپر کے محل میں گیا تو اوپر ایک کمرے میں یہ دوسری بیوی ہے اس کے بچے ہیں اور گھو رہے ہیں آنکھوں میں آنسو ہے تو اس نے بروکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے کیوں رو رہے ہیں کیا بات ہے تو بروکروں نے بتایا کہ اس گھر کا جو مالک ہے اس کی یہ دوسری بیوی ہے پہلی بیوی اور ان کے بچوں نے مل کر یہ گھر پورا بیچنا فیصلہ کر لیے ہیں کیونکہ انہی کے نام پر یہ گھر ہے اب یہ بیچاری رو رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں لے کر کہاں جاؤں گی میرا کیا ہوگا یہ سوچ کرئے تو وہ شیخ جو تھا وہ نیچے گیا اور جا کر اس نے ان کی وہ پہلی بیوی اور ان کے بچوں کو بلا کر وہ بروکر کو بلا کر پوری جو خیمت تھی ادا کیا اور پیپر وہیں منگا کر پورے سائن وغیرہ سب کر لیے اور پھر اس گھر کے سارے کاغذات لے کر وہ روم کو گیا اور جا کر اس بیوی کے ہاتھ میں دیا کہ میں نے اس کی پوری خیمت ادا کر دی ہے اب پہلی بیوی اور ان کے بچوں کا اس میں کوئی حق نہیں پورا گھر تمہارا آئی ہے اور میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے یہ بول کر دے کر چلا گیا ہو قویت کا تھا وہ لکھا ہے واقعات میں کہ اللہ نے اسے ایسا نوازا ایسا نوازا کہ وہ سات نسلوں تا نہیں بلکہ چودہ نسلوں تک اس کی جو ہے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں اللہ نے اس شیخ کو ایسا نوازا اس عمل کی وجہ سے تو میرے عزیز ساتھوں کبھی یہ مت سوچو کہ کسی ضرورت من کی ضرورت کو پوری کریں گے تو ہمارا خزانہ خالی ہو جائے گا پھر ہمیں ضرورت کے وقت میں ہی کانک کرنا سو ہماری جیسی نیت ہوگی اللہ کی طرف سے وہ اسے فیصلے ہوں گے لاہور کا ایک واقعہ ہے مسجد کے بازو جو ہے محلہ تھا آبادی بڑھ رہی تھی مسجد چھوٹی ہو گئی مسجد کے بازو ایک عورت کا مکان تھا اس کا دکان تھا اس کے گھر تھے اب آبادی بڑھ رہی مسجد مسلیاں بڑھ رہے ہیں تو مسجد کے ذمہ دانا بیٹھ کر مسورہ کر رہے ہیں کہ بھئی وہ عورت سے بات کر کے اس کا وہ گھر لے لیں گے مسجد بڑی ہو جائے گی لوگوں کو آسانی ہوگی بات کرتے تھے وہ عورت دینے کے لئے تیار نہیں تھی زیادہ دیندار نہیں تھی وہ دینے کے لئے مسجد کو دینے کے لئے تیار نہیں تھی کہ نہیں میرے بھاڑے آ رہے ہیں میرے گھر کا گزارہ ہو رہا ہے میں وہ دیدہ لیتو میرا گزارہ کیسا بہرحال پھر جب محلہ بڑا ہو گیا لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی چھوٹی سی مسجد دو دو بار جماعت کرنا تو کچھ لوگ تھے جو اللہ والے تھے دیندار تھے اللہ کے گھر کے لئے وہ زمین خریدنا چاہتے تھے وہ لوگ آئے آ کر جو ہے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے اس عورت کے پاس گئے اس کے گھر میں جا کر بیٹھے بیٹھ کر خیمت طے کرے کہ تمہیں کتا خیمت وہ بولو ہمیں جو اس خیمت میں لینے کو تیار دیں آخر میں ایک سخص کا کی ہے چیک بک میں پورا لکھے پورا تاریخ لکھے اور اپنا سائن کرے اور اس کے سامنے پیش کر دیئے کہ جتی خیمت تمہیں چاہیے اتنی خیمت لکھ لو دیکھو تاریخ بھی لکھ دیا ہوں سائن بھی کر دیا ہوں تمہیں جتے پیسے چاہیے وہ پیسے لکھو جا کر جا اپنے آکان کو ٹرانسپر کر لو تم وہ بھی ایمان والی تھی وہ چک دیکھنے کے بعد جو ہے اس کے دل میں بھی غیرت آئی اس نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ میری زمین مسجد کے لئے وقف ہے تمہیں گواہ رہو میں ابھی پیپر لاتی ہوں اللہ کے گھر کے لئے وقف ہے میں اللہ کے لئے دینا چاہتی ہوں تیس لاکھ اس کی خیمت بنتی تھی اس کی زمین کی تیس لاکھ وہ جیسے ہی دیں وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا موٹا کاروبار کرتی تھی وہ اللہ نے اس کے کاروبار میں ایسی برکت دی کہ ایک ہی سال میں تین کلور کا نفع ہوا تین کلور کا نفع ہوا تو ہم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے تو دیکھیں اللہ کے خزانے کیسے ہمارے میں کھلتے ہیں اس لئے میرے عزیز ساتھ ہوں جب انسان اپنی زندگی کو مقصد بنا لیتا ہے مطلب اپنی ضرورتوں کو مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے جب انسان دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے تو اس کی زندگی میں اللہ کی مدد اور نصرت اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہمیں دوسروں کی راحت رسانی کا ذریعہ بنائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا ذریعہ بنائیں اللہ تعالی ہمارے اندر ہم دردی اور خیر خواہی نصیب فرمائے آمین و آخر دعوان الحمدللہ